مفتی محمد سعید کا کہنا ہے کہ عمران حان کا رحام حان اور بشرا بی بی سے نکاح جو ہے دونوں سے نکاح دو دو بار ہوا تھا مفتی سعید احمد نے کیا کہا اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے مفتی سعید احمد کہتے ہیں کہ عمران حان کا رحام حان اور بشرا بی بی دونوں سے نکاح دو بار ہوا تھا مفتی محمد سعید ہان عالم دین اور مفتی ہیں کتابوں کے عاشق ہیں پرانے مری روڈ پر چھتر کے مقام پر ان کا مدرسہ اور یونیورسٹی ہے انہوں نے وہاں وسیع کتبانہ بنا رکھا ہے میں نے پاکستان میں اس سے بڑی پرائیوٹ لائبریری نہیں دیکھی مفتی صاحب کی لائبریری میں سو سال پرانی کتابیں بھی موجود ہیں کتابوں کی کل تعداد جو ہے وہ لاکھ سے بھی زیادہ ہے آپ کو کسی بھی فقہ کی کوئی بھی کتاب یا احادیث تفسیر اور اسلامی تاریخ کی کوئی بھی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چھتر چلے جائیں مفتی صاحب کی لائبریری جائیں اور آپ کو وہ کتاب وہاں سے مل جائے گی پورے ملک سے لوگ ایم فیل پی ایج ڈی اور سی ایس ایس کے لیے مفتی صاحب کے دارہ علوم آتے ہیں مفتی صاحب انہیں رہائش بھی دیتے ہیں کھانا بھی اور کپڑے بھی اور یہ لوگ اپنی ریسرچ کی تکمیل تک وہاں رہتے ہیں اور مفتی صاحب اس کے ایویس کسی قسم کا معاوضہ نہیں لیتے دارہ علوم کا روزانہ خرچ ڈیڑھ لاکھ روی ہے اور یہ رقم اہل حیر ادا کرتے ہیں مفتی صاحب کسی طالب لم یا لائبریری سے استفادہ کرنے والوں سے کوئی پیسہ وصول نہیں کرتے ان کی شخصیت میں بیتہاشا خلیمی آجزی اور صبر ہے اور یہ فطرتا سادہ اور شریف ہیں سائیڈ پر بیٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ کر بھی رہے ہیں جھوٹ بالکل نہیں بولتے سچ بولیں گے اور اگر سچ سے فساد کا اندیشہ ہو تو وہ یہ خاموش رہیں گے یہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں شامل ہیں عمران حان سے ان کا تعلق دو ہزار پانچ میں شروع ہوا اور یہ آہستہ آہستہ پارٹی میں شامل ہو گئے مفتی صاحب نے رہام حان اور بشا بی بی کا عمران حان سے نکاح پڑھایا تھا یہ دونوں نکاح دو دو بار ہوئے تھے کیوں ہوئے تھے یہ ایک مسٹری ہے اور اس میں سید احمد کیا کہتے ہیں بہرحال ان نکاحوں کی وجہ سے یہ تنازع کا شکار ہوئے اور میڈیا نے انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا لیکن یہ صاحب کردار ہیں لہٰذا انہوں نے ہمیشہ عمران حان کا پردہ رکھا میں نے اوپر نیچے اس موضوع پر کالم تحریر کیا اور ان کالموں میں بار بار مفتی صعید حان کا نام آیا تھا میں نے ان سے رابطہ کیا یہ اپنی پوزیشن کلیر کرنے پر رضا مند ہو گئے اور یوں میری ان کے ساتھ تفسیزی ملاقات ہوئی مفتی صعید حان کا دعویٰ ہے کہ میں بشرا بیوی سے واقف نہیں تھا 31 دسمبر 2017 کو اون چودری نے مجھ سے رابطہ کی اور مجھے بتایا کہ عمران حان نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو نکاح کے لیے شہر سے باہر لے جانا چاہتے ہیں میں راضی ہو گیا ہم نے آپ پارا کا مقام تے کیا اور میں اپنی گاڑی میں وہاں پہنچ گیا اون چودری زلفی بحاری کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے تھے میں زندگی میں پہلی بار اس دن زلفی بحاری سے ملا تھا ہم وہاں کھڑے ہو کر عمران حان کا انتظار کرنے لگے عمران حان آئے اور یہ اون چودری اور زلفی بحاری کے ساتھ ایک گاڑی میں لاہور روانہ ہو گئے جبکہ میں دوسری گاڑی میں ان کے پیچھے چل بڑا ہم لاہور پہنچے مجھے ڈیفینس میں کسی گھر لے جایا گیا اور ایک بڑا گھر تھا وہاں دو تین ہاندان موجود تھے وہاں میری بشرا بی بی سے پہلی ملاقات ہوئی ہم نے نکاح کا فارم پور کرنا چروع کیا بشرا بی بی کو بہنیں اور سہیلیاں بھی وہاں تھی اور بچے بھی تھے مفتیس سعید بشرا بی بی کے بچوں کو نہیں پہچانتے تھے لہٰذا یہ نہیں جانتے یہ بی بی کے اپنے بچے تھے یا وہ کسی دوسرے ہاندان سے تعلق رکھتے تھے میں نے بشرا بی بی سے پوچھا کیا آپ کا نام بشرا بی بی ہے تو آپ کے والد کا نام یہ ہے ہاتون نے تصدیق کر دی میں نے پوچھا کیا آپ کے نکاح کے قابل ہیں یعنی کیا آپ شریعت کے تمام تقاضے پوری کرتی ہیں آپ طلاق اور عدد کے عمل سے گزر چکی ہیں بی بی نے تصدیق کر دی میں نے ان کی بینوں اور سہیلیوں سے بھی تصدیق کرائی انہوں نے بھی اعتراف کیا اور یہ طلاقی آفتہ ہیں اور عدد پوری کر چکی ہیں میں نے مفتی صاحب کو ٹوک کر پوچھا کیا آپ نے بشرا بی بی کی طلاق کے قاضات دیکھے تھے مفتی صاحب کا جواب تھا میں نے نہیں دیکھے اور نکاحوں کے دوران عموماً اس قسم کے قاضات کا مطالبہ نہیں کیا جاتا میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہوا تو مفتی صاحب کا جواب تھا حق مہر کی بات ہوئی عمران ہان نے اپنا زمان پار کا گر اور بنی گالا کا سات کنال کا پلاڈ بشرا بی بی کو حق مہر میں دے دیا ہم نے یہ حق مہر فام پر تحریر کر دیا اس کے بعد نکاح ہوا عمران ہان نے بشرا بی بی اور بشرا بی بی نے عمران ہان کو قبول کر لیا میں نے دعا کرائی حاضرین نامین کا اور عمران ہان دلہن کو لے کر اس گھر سے رخصت ہو گئے بشرا بی بی نے عمران ہان کو قبول کر لیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے پوچھا کہ آپ بشرا بی بی کی رخصتی آپ کے سامنے ہوئی تھی یہ بولے جی ہاں بشرا بی بی کی رخصتی میرے سامنے ہوئی تھی میں نے پوچھا کہ کیا نکاح نامے پر عمران ہان اور بشرا بی بی دونوں نے دستاحت کیے مفتی صعید کا جواب تھا جی ہاں یہ دستاحت میرے سامنے ہوئے تھے عمران ہان اور بشرا بی بی کی رخصتی کے بعد میں نے فارم سمیٹ گھر سے نکلنے لگا تو اون چودری نے وہ فارم مجھ سے لے لیا میں نے پوچھا یہ نکاح کس تاریخ کو ہوا تھا یہ بولے یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ کو یہ نکاح ہوا تھا میں نے پوچھا کیا آپ کو بشرا بی بی کی عدد کا پتہ تھا یہ بولے مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا بی بی نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی میں نے پوچھا کیا عمران ہان کو پتہ تھا یہ بولے میں اس کے بارے میں وسوق سے نہیں کہہ سکتا تاہم نکاح کے چند دن بعد عمران ہان اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ پلیز اس کی حفاظت کیجئے گا میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور میں آخر تک یہ وعدہ نباتا رہا میں نے پوچھا عدد کا ایشو آپ کو کس نے بتایا تھا یہ بولے مجھے اون چودری اور خان صاحب کے چند دوسرے دوستوں نے بتایا تھا میں نے پوچھا آپ کا رییکشن کیا تھا یہ بولے مجھے بہت برا لگا کیونکہ یہ سیدھا سادھا گناہ تھا اور بشرا بی بی اور شاید عمران ہان بھی اس گناہ کے ذمہ دار تھیں لہٰذا میں نے اون چودری اور عمران ہان کو بتایا کہ آپ کو عدد کے بعد اس نکاح کی تجدید کرنا ہوگی اور یوں یہ لوگ عدد پوری کرنے ہونے کا انتظار کرنے لگے میں نے پوچھا دوسرا نکاح کب ہوا یہ بولے دوسرا نکاح اٹھارہ فروری دوزہ اٹھارہ کو ہوا میں نے پوچھا کیا اس نکاح کے گواہ بھی اون چودری اور ظرفی بہاری تھے اور کیا اس میں بھی فام مکمل کیا گیا تھا یہ بولے جی ہاں وہ ساری ڈریل دوبارہ ہوئی اور ظرفی بہاری اور اون چودری نے گواہی دی تھی حق مہر کا دوبارہ ذکر ہوا عجاب و قبول دوبارہ ہوا تھا اور فام پر دستہت اور انگوٹھے کے نشان بھی دوبارہ ہوا تھے اور اس سارے عمل کی تصویریں اور ویڈیوز بھی بنائی گئی تھی میں نے اس سے پوچھا کیا ہماری معلومات کے مطابق بشرا بی بی کی طلاق چودہ نومبر دوزہ سترہ کو ہوئی تھی عدد کی مدد چودہ فروری دوزہ اٹھارہ کو پوری ہو رہی تھی لیکن نکاح اور رسکتی یکم جنوری دوزہ اٹھارہ کو یعنی طلاق کے صرف سنتالیس دن کے بعد ہو گئی دوسرا نکاح پہلے نگاہ کے انچاز دن کے بعد ہوا اور ان دونوں نکاحوں کے درمیان اٹھاریس دن ہیں شریعت میں اٹھاریس دنوں کی کیا حصیت ہے یہ بولے یہ دن گناہ ہے اور بشرا بی بی گناہگار ہیں کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی عدد چھپائی یہ اس لحاظ سے بھی زیادہ برا تھا کہ بی بی دیندار پر حیزگار اور اسلامی شریعت سے واقف بھی تھی لہٰذا انہیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا چاہیے یہ دائرہ اسلام سے باہر ہو چکی تھی یا ہی میں نے پوچھا اور عمران حان یہ بولے اگر عمران حان عدد سے واقف تھے اور انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی حلاورزی کی تو یہ بھی کفر کے مرتقب ہوئے اور انہیں بھی تجدید امان کرنی چاہیے میں نے پوچھا کہ آپ عمران حان کو اس زمن میں ببنا سمجھتے ہیں یہ بولے یہ اللہ اور عمران حان کا معاملہ ہے حان صاحب نے اگر یہ سب کو جان بوجھ کر کیا تو یہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں اور اگر یہ عدد سے واقف نہیں تھے تو یہ ساری ذمہ داری بشا بی بی پر آئید ہوتی ہے مختی صاحب کا کہنا تھا اس معاملے میں بہرحال بشا بی بی کو بری و ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا ہے میں نے آخر میں پوچھا کہ آپ خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یہ بولے آپ بتائیے کہ میں ذمہ دار ہوں میں نے عرص کیا میں عالم یا مختین نہیں ہوں لیکن میں اتنا جانتا ہوں نکاح ایک حلال فیل ہے اور بطور عالم دین اور مفتی آپ سے جو بھی نکاح پڑھانے کا کہے گا آپ پر فرض ہے کہ آپ یہ فریضہ انجام دیں اور آپ نے اپنا فرض ادا کیا لیکن آپ کو عدد کا پتہ تھا اور آپ نے اس کے باوجود نکاح پڑھایا تو پھر آپ بھی ذمہ دار ہیں یہ سنجیدگی سے بولے باہدہ میں بشا بی بی کی عدد سے واقف نہیں تھا میں نے عرص کیا پھر آپ بے قصور ہیں اب صرف عمران حان